ہیلو ویورز چلو چلو کینیڈا چلو جی ہاں کینیڈا میں آپ کے لیے بہت سارے موقعیں ایک سو بیس سے زیادہ امیگریشن کے پاتھویز مجود ہیں ان میں سے کچھ پروگرام جو ہیں وہ تو ایسے بھی ہیں کہ آتے ہیں دو سے تین ماہ کے لیے ہوتے ہیں جب تک ان پر ریسرچ کر کے ویڈیو بنائی جاتے ہیں تو اتنی دیر میں یہ پروگرامز ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں تو اسی لیے آپ نے پوری نظر رکھنی ہے کینیڈی این آئی آر سی سی کے اوپر کہ کب کون سا ایسا پروگرام آ رہے ہیں اس کے علاوہ در آپشنز میں آپ کے پاس اوپن ورک پرمیٹ بھی ہے جسے جاب سیکر ویزا بھی کہا جاتا ہے اس کے اوپر آپ جا کے کینیڈا میں جاب ڈونڈ سکتے ہیں اس کے علاوہ بزنس کلاس امیگریشن بھی اگر تین لاکھ آپ کے ایسٹس ہیں تو پھر بھی آپ کینیڈا جا سکتے ہیں لیکن جب بھی آپ نے کینیڈا جانا ہے اب ٹورانٹو اور انٹاریوں میں نہیں آپ نے جانا ہے اس کے علاوہ بھی آپ جائیں کیونکہ ٹورانٹو اور انٹاریوں میں تو بہت زیادہ لوگ ہو گئے ہیں تو وہاں پہ مشکل ہو جائے گا مہنگائی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے کیوبک کے ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پر فرنچ بولی جاتی ہے اور اگر آپ کو فرنچ آتی ہے تو کینیڈا میں آپ کے لئے بہت سارے موقع ہیں اس کے علاوہ اگر آپ مائننگ کے اور سپیشلی آپ مائننگ انجینئر اور یونینیم وغیرہ کی آپ مائننگ سے ریلیٹیڈ ہیں پھر بھی کینیڈا آپ کے لئے بہت اچھا ہے آئلینڈ گیس کے اگر آپ ایکسپرٹس ہیں انجینئر ہیں تو پھر بھی آپ کے لئے بہت زیادہ موقع موجود ہیں سب سے سستہ طریقہ یہ ہے کہ میٹیکس جو ہے اس کی سکولرشپس ہوتی ہیں انڈرگریجویٹس کے لئے وہاں پہ اگر آپ ایسے انڈرگریجویٹ جائیں گے آپ کو کھانا پینہ بھی رہائش بھی ٹکرڈ بھی ہر چیز کینیڈا فری پروائیڈ کرے گی یہ ایک بڑی اچھی آپشن ہے انٹرپنیور کے طور پہ اگر آپ کینیڈا جاتے ہیں تو پانچ ازار آپ کے بس کینیڈین ڈالرڈ ہوں تو پھر آپ جائیں وہاں جا کے کام ڈون لیں آئی ٹی والوں کے لئے بڑے مواقعیں موجود ہیں کینیڈا کے کچھ سٹیز میں کراوڈڈ ہے آج کل ٹریفک دو دو گھنٹے پھسی رہتی ہے لیکن کوئی تنا ایشیو نہیں کراچی میں بھی تو پھسی رہتی ہے کوئی مسئلہ نہیں بڑھا تو کینیڈا کا جو پروینسز ہیں یہ آپ کے لئے بہت زیادہ جو اپرچونٹیز سے بڑے ہوئے ہیں کیونکہ وہاں پہ لوگ نہیں مل رہے اس وقت ٹوٹل عبادی جیسے چار کروڑ ہے تو آپ فوراں کینیڈا جائیں آپ کو بہت ساری اپرچونٹیز آپ کا انتظار کر رہی ہیں جناب یہ وہ ساری انفرمیشن ہے جو چلو چلو سیریز میں آپ کو پروائیڈ کی گئی ہے اور اب ہم اس کا ایک فیر ریویو کرتے ہیں بیسٹ آن میرٹ میں اگین چیلنج کرتا ہوں کہ جو انفرمیشن میں دے رہا ہوں اگر یہ غلط ہے تو آپ میرے سے رابطہ کریں میرے پر ویڈیو بنائیں پروف کے ساتھ ویڈیو بنائیں چلیں اب آئے بات کرتے ہیں ساری ایسے پروگرام میں جو دو تین ماہ کے لیے آتے ہیں کینیڈا کا کوئی بھی پروگرام دو تین ماہ کے لیے نہیں آتا ہے سب سے پہلے وہ لانچ کرتے ہیں پروگرام اس کو پائلٹ پروگرام یوجلی کہا جاتا ہے کچھ عرصہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں لوگوں کی کیا یہ سکسیسفل پروگرام میں لوگوں کا انٹرسٹ ہے نہیں اس کو پرمنٹ کر دیتے ہیں یہ سب فضول کینیڈا کے اندر دو دو تین تین ماہ کے لیے آتے ہیں اس طرح ہو تو پھر تو آپ کو بھی آئیڈی ایکسپریس انٹری ہو پی این پی ہو ایک سے ڈیر سال لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے آج آیا کسی نے اپلائے کیا اور پروگرام ہی ختم ہو گیا تو یہ سب سے بڑی ایک تو بھونگی ہے دوسرا یہ ہے کہ اوپن ورک پرمنٹ اسے جوب سیکر ویزا بھی کہا جاتا ہے اوپن ورک پرمنٹ ہوتا ہے یوجلی آپ کو پوسٹ گریجویٹ ڈگری کرنے کے بعد اپنی ایڈیوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ورک پرمنٹ دیا جاتا ہے اسے اوپن ورک پرمنٹ کہا جاتا ہے کہ آپ کہیں بھی کام کر سکتے ہیں یا آپ کے جو ڈیپینڈنٹ ہیں آپ سٹیڈی کے لیے گئے ہیں کلوز ورک پرمنٹ پر گئے ہیں تو آپ کی مسیز کو اوپن ورک پرمنٹ ملتا ہے یعنی وہ کہیں بھی جوب کر سکتی ہیں جوب سیکر ویزا تو کینیڈا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا پتہ نہیں ان صاحب کو کس نے جو ہے وہ بتا دیا شاید یہ جن کنسلٹنٹس کا یہ ذکر کر رہے ہیں جن کا یہ منجن بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے یہ گائیڈ کی ہے کیونکہ ایسا تو کیا چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی کینیڈا میں آپ خود سرچ کریں گوگل پر جائیں لکھیں جوب سیکر ویزا دیکھیں آتا ہے کینیڈا کا جوب سیکر ویزا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جی بزنس امیگریشن جی بلکل ہے بزنس امیگریشن چاہے وہ برٹش کلمبیا کی ہے اس کے علاوہ آپ کی البرٹا کی بھی ہے تین لاکھ کینیڈین ڈالر کی آپ کی نیٹ ورث ہو ایک لاکھ کینیڈین ڈالر آپ نے انویسٹ کرنے اس کے ساتھ پروپر ایک پروسیجر ہے لائک آپ نے آئلٹس بھی کرنا ہے آپ نے بزنس پلان بنانا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ اٹیشت ہیں انٹاریو اور ٹورانٹو کے علاوہ انٹاریو اور ٹورانٹو لوگ کیوں جاتے ہیں کیونکہ وہاں اپرچونٹیز ہیں ریسٹ آف دا کینیڈا میں تو اپرچونٹیز ہی نہیں ہیں چھوٹے چھوٹے سے ٹاؤنز ہیں وہاں پہ پاپولیشن ہی نہیں ہے تو پاپولیشن ہی تو آپ کے لئے اپرچونٹیز کیسے ہوں گی اسی لئے ہر آدمی ٹورانٹو اور وہ جاتا ہے انٹاریو اب آپ کو میں کہوں گا پاکستان میں رہتے ہیں اور آپ جی ایسا کریں کہ آپ بلوچستان میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو اچھی اپرچونٹیز مل جائیں گی تو اب آپ خود سمجھ دار ہیں کہ بلوچستان میں آپ کو کیا اپرچونٹیز ملیں گی اسی طرح پھر بات کی جا رہی ہے کہ آپ فرنچ سیکھ لیں تو بہت مواقع ہیں فرنچ صرف ایک کینیڈین پروونس ایک کیوبک اس میں بولی جاتی ہے ریسٹ آف دا کینیڈا میں یس اوفیشل لینگویج ضرور ہے کینیڈا کی فرنچ اور انگلش لیکن باقی صبحوں میں انگلش بولی جاتی ہے اب آتے ہیں جی ہم لوگ انجینرنگ کی طرف کیا مائننگ انجینئر ہیں الیکٹریکل انجینئر ہیں کوئی بھی انجینئر ہیں سب سے پہلی بات ہے یہ سارے پروفیشن لیسنس پروفیشن ہوتے ہیں اور آپ کو پہلے کینیڈین آثورٹیز سے جو لیسنس لینا پڑتا ہے آپ کو اپنی ریجسٹریشن جیسے کہ آپ پاکستان میں کام کر رہے ہیں تو پاکستان میں آپ پاکستان انجینئرنگ کانسل سے جب تک آپ اپنی افلیشن نہیں کرواتے آپ پاکستان میں اوفیشلی انجینئرنگ کی سرویسز پروائیڈ نہیں کر سکتے اسی طرح کینیڈا میں بھی یہ ضروری ہے تو یہ انفرمیشن بھی غلط فیک آپ لوگوں کو دے رہے ہیں کہ یہاں آپ کریں وہاں جاتے ساتھ جب تک آپ وہاں ریجسٹری نہیں اور اس پروسیس میں آپ کے منتز لگ جاتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں جی میٹیکس کی جو انڈرگریجوئیٹ ہے جس کا بہت راولائن انہوں نے ڈالا ہوا ہے آپ برائے میرے بانی ان کی ویب سائٹ پر جائیں آپ گوگل پر جا کے لکھیں آپ آئی ٹی اے سی ایس میٹیکس ان کی ویب سائٹ پر آپ جائیں یہ افلیٹ یونیورسٹیز کے تھو ہوتا ہے اور پاکستان کا نام لسٹ میں ضرور ہے لیکن پاکستان کی ایک بھی یونیورسٹی افلیٹ نہیں ہے آپ خود ریسرچ کر کے دیکھیں اس کے بعد فرماتے ہیں جی کینیڈا کے اندر ٹرافک جام رہتی ہے دو دو گھنٹے پتہ نہیں کون سا کینیڈا انہوں نے دیکھا ہے آج تک یہ تو لگتا کہ گئی نہیں کینیڈا یہ میں نے خود دیکھا ہے کوئی ٹرافک جام نہیں ہے ہاں فور زیرو ون جو ہے اس پہ تھوڑی سلو ضرور ہوتی ہے جو کہ کینیڈا کی ایک سب سے آپ کہہ لیں رشی موٹر وی ہے فور زیرو ون لیکن اس پہ بھی کوئی مطلب ہے چوک نہیں ہوتی ذرا سلو ہوتی ہے کسی ٹائم تو میرا خیال ہے کہ یہ صاحب جو ہے یہ یو ایس میں بیٹھ کے صرف ویوز کی خاطر نہیں آج تو خیر انہوں نے ایک نیا دندہ سٹارٹ کی ہے کہ مختلف جو کنسلٹنٹس ہیں ان کے انہوں نے ساری ڈیٹیلز بھی دی ہیں کہ آپ ان سے رابطہ کریں تو جیسی انفرمیشن انہوں نے اس ویڈیو میں پروائیڈ کی ہے آئی گیس یہ کنسلٹنٹ بھی آپ کو ایسی انفرمیشن ہی پروائیڈ کریں گے اور ساتھ انہوں نے سنا بھی دیا ہے بیس پچاس اور پھر سو ڈالر کی کنسلٹیشن لیں گے سو ڈالر کی کنسلٹیشن کا مطلب ہو گیا اب تقریباً تئیس ہزار پیار کنسلٹیشن فی تو میرا خیال ہے کہ اب یہ آہستہ آہستہ ویوز سے ان کا شاید جو لالچہ پورا نہیں ہو رہا تو اب یہ اس طرح بھی لوگوں کو لوٹنے کی طرف آ رہے ہیں اور فیک پروگرام دکھا دکھا کے جیسے کہ میں نے یہ ثابت کی ہے میں نے پھر چیلنج کرتا ہوں کہ یہ آئیں مجھے جواب دیں بتائیں کہ یہ جو میں نے انفرمیشن انہوں نے شیئر کیا اور اس پر میں نے کاؤنٹر ان کو کہا ہے یہ غلط ہے میری انفرمیشن جس کسی کو شک ہے میرے سے رابطہ کریں میں آپ کو بقاعدہ کینیڈین گورنمنٹس کے اوفیشل جو ہے وہ لنکس دو گا آپ چیک کریں کہ جو انفرمیشن دے رہے ہیں یہ ٹوٹلی رونگ ہے کوئی ایسا پروگرام نہیں کہ انٹرپنیور پانچ ہزار ڈالر لے اور وہ کینیڈا چلا جائے how is it possible تو پھر تو ساری دنیا سے لوگ چلے جائیں پانچ ہزار ڈالر is nothing تقریباً دس گیارہ لاک رپیا تو میں ان سے یہی ریکویسٹ کرو گا باریش آدمی ہے اس چیز کا ہی کوئی حیاء کر لیں اور ایسی ویڈیوز بنائیں جو فیکچوال ہیں تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں thank you very much اپنا خیار کیے گا